ٹھیک ہے جس بندے نے مجھ سے پچیس لاکھ کا فراد کیا ہو تو میں ان کو کیا اچھا سمجھوں گا وہ جب مجھ کے میرے پاس دو دو تین تین ڈالوں کے اوپر گارڈ لے کے اور عجیب طریقے سے بدماشی کر کے کہ گندے بندے کی پشت پنائی کے لیے آئیں گے یہ وجہ کہ میرا کوئی ایک ادا لیندین بھی تھا کسی سے اس لیندین کے پیچھے جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ پشت پنائی جونسی ہے وہ ساتھ صاحب کی تھی اب نواز شریف سے یا عمران خان سے ہم ڈریکٹ تو دینے جا کے مل سکتے کیا ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں انسان کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب وہ کسی منصب کے اوپر پہنچ جاتا ہے جو شعور تھا جو منشور تھا جو لوگوں کے اندر انہوں نے ایک اپنا آپ دکھایا ساتھ صاحب کے اندر وہ چیز فیلہ نظر نہیں آ رہی وارڈ دینا اس وقت تمہارا دل کر رہا ہے کہ کسی کو پاس بھی نہ آنے دیں سلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان سیدہ سنین بخاری آپ دیکھ رہے ہیں الٹ پاکستان تو ناظرین اس وقت ہم بہت بڑے بازار میں موجود ہیں اور رات کا آپ کو پتہ ہے موسم بھی بہت تھنڈا ہے تو اس وقت ہم یہاں سے پوچھنے ہیں کہ آنے والے وقت میں لوگ اپنا وزیراعظم کسے دیکھنا چاہ رہے ہیں لوگوں کی رائے جانتے ہیں وہ اپنا ووٹ کسے دے رہے ہیں دو ہزار چوبیس میں تو ویڈیو سے پہلے آپ سے روکیسٹ رائے کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ میں اپنی رائے کا ایزار ضرور کریں تو آئیں ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کسے ووٹ دیتے ہیں تحریک اللہ بھائی کو پی ٹی آئی کو نون لی تحریک اللہ بھائی کو تحریک اللہ بھائی کو تحریک اللہ بھائی کو دینے کی وجہ سار پاس دل کرتا ہے اس کو دینے کی اسلام کی بات کرتے ہیں جو موقع پہ دیکھیں کہ دل کی آواز ہے دل کیا چاہتا ہے کسے دینا چاہیے جو پاکستان کو بہتری طرف کون لے کے جا سکتا ہے اس وقت تو جو ملکی علاہت ہیں ملکی علاہت دیکھ لیں کہ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں امیر امیر سے امیر تر ہو گیا ہے اور جو حالات ہیں ان حالات کے پیشے نظر تو یقین مانے ووڈ دینا اس وقت تو ہمارا دل کر رہا ہے کہ کسی کو پاس بھی نہ آنے دیں تو انشاءاللہ یہ وقت آئے گا وقت کے آنے پر انشاءاللہ طریقہ لبائی کے بارے میں کیا خیال آپ طریقہ لبائی کے کچھ جماعت ہے پر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جونسا جیسے ڈیلیور کرنا چاہیے تھا ویسا ڈیلیور کیا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک دوسری پارٹیوں کی طرح جونسا لوگوں کے لڑائی جھگڑے ان معاملات کے اندر ان چیزوں کے اندر پوزیشن اچھی نہیں نظر آ رہے تینی معاملات میں کر رہے ہیں فلسطین کے لئے انہوں نے اتنی دفعہ احتجاج کی ہیں اتنے دفعہ بڑے مارچ نکال لیں تو پھر بھی وہ پاکستان کے بارے میں یا عوام کے بارے میں نہیں برادر اکبر مفتی خادم صاحب ویل چیر کے اوپر ساری دنیا گھومنے والا بابا ٹھیک ہے میں ان کو اپنا روحانی پیر بھی سمجھتا ہوں اور میں جامعہ نظامیہ پڑھتا بھی رہا ہوں اب وہ بزرگوں کی تربیت اور ان کا جو شعور تھا جو منشور تھا جو لوگوں کے اندر انہوں نے ایک اپنا آپ دکھایا سارت صاحب کے اندر وہ چیز فلال نظر نہیں آ رہی ہے جو آنی چاہیے جو ہماری دل کی آواز ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر سارت صاحب کے اندر کیا آواز آنی چاہیے سارت صاحب کے اندر اب یہ معاملات دیکھ لیں کہ سارت صاحب کے اندر پانچ گاڑیاں آگے لگی ہیں پانچ گاڑیاں پیچھے لگی ہوئی ہیں بیج میں سارت صاحب کے گاڑی جا رہی ہے ان کو ملنے کے لیے پانچ پانچ دن دس دن ٹائم چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے عام بندہ ان کو مل نہیں سکتا بات بلکل ٹھیک ہے جب بندہ کسی عوضہ پہ پہنچ دا زاری بات ہے نیچے پھر ملاقات کے لیے ٹائم ان سے ٹائم لینا پڑتا ہے اب نواز شریف سے یا عمران خان سے ہم ڈریکٹ تو دنے جا کے مل سکتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں انسان کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب وہ کسی منصف کے اوپر پہنچ جاتا ہے عام ٹین میں تو وہ عام عام پبلک سے ملتے ہیں ساتھ بھئی لیکن سپیشل ٹائم لینا ہو تو زاری بات ہے پھر بندہ کام میں بیزی ہوتا ہے تو پھر تو ان سے ٹائم لینا پڑے گا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم روڈ میں جا رہے ہیں ایسے ملتے رہے یہ چیز نہیں ہے میں تین سے چار جمعے وہاں پہ پڑے ہیں ایک ملاقات کے سلسلے کے اندر بھی گیا ہوں ان سے ملاقات کرنے کے لیے لیکن میری ملاقات نہ ہو سکی اس کی وجہ کہ وہ اس کی وجہ کہ میرا کوئی ایک آدھا لیندین بھی تھا کسی سے اس لیندین کے پیچھے جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ پشت پنائی جونسی ہے وہ ساد صاحب کی تھی ساد صاحب کے ساتھ آگے شزاد صاحب ہوتے ہیں ان کے باڈی گارڈ جو ان کو منیمنٹ کرتے ہیں ان کی آنے جانے کے اندر سارا حجی بگو صاحب کے بیٹے ہیں آپ اتنا نہیں جانتے ہیں میں ان کو دیپلی بہت زیادہ جانتا ہوں وہ جب مجھ کے میرے پاس دو دو تین تین ڈالوں کے اوپر گارڈ لے کے اور عجیب طریقے سے بدماشی کر کے گندے بندے کی پشت پنائی کے لیے آئیں گے ٹھیک ہے جس بندے نے مجھ سے پچیس لاکھ کا فراد گیا ہو تو میں ان کو کیا اچھا سمجھوں گا میں کبھی نہیں اچھا سمجھوں گا آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں تحریک کو آپ یہ دینا چاہتا ہوں کہ ان کو جیسے فلائی کام بابا جی کرتے رہے ہیں ان کو انہی کے اندر رہنا چاہیے اور انہی چیز میں رہنا چاہیے بجائے کہ یہ دھنگے فساد اور فرادیوں لوگوں کی پشت پنائیے نہیں کرنے چاہیے بلکم اسلام آپ سب کیسے ہیں جی الحمدللہ آپ کیسے بورٹ کسے دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو نولی کو تحریک کلب بھائی کو بھائی میں کسی کو بھی نہیں دے رہا کیوں کیا بجا ہے بس آئیے کیا ہاں کس آج کو بورٹ نہیں دینا چاہتا نہیں پروٹیکل چھوڑ دیں آپ کیسے بورٹ دے رہے ہو بناوا بورٹ اچناکتی گارڈ نہیں بنے آئی ہے اچناکتی گارڈ نہیں بنے آئی ہے اچناکتی گارڈ نہیں بنے آئی ہے اسی کسے انہوں نے دے آنگے یہ تو ساری عمر کوگڑی ہیں پھر رگڑ دے رہے ہیں اسی مرگی بنا آنگے لو جی بھائی مرگی بنا آنگے بوس آپ بتائیں سردی کا میں تو جا رہا ہوں اسلام علیکم تھنڈ کیسے پہ رہی پھر بولو تھوڑا پھر چلو بھائی رہا ووٹ کنو دے رہے ہیں تحریک اللہ بھائی کنو پی ٹی آئی نون لے کسے انہوں نہیں دے کیوں بس سے تسی ووٹ کنو دے رہے ہو سارے آہ الحمدللہ اگر پی ٹی آئی ہے تو آج آج تحریک اللہ بھائی کو کیوں نہیں دینا سٹارٹنگ سے ہونی آہ اب خان صاحب سے چینج نہیں کرنا چاہیے باتا دیکھ سکتے ہیں آج پوسیبل ہو سکتا ہے تحریک اللہ بھائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں جے انشاء اللہ پاملک مچھا جی آہ ووٹ کنو دے رہے ہو پی ٹی آئی نون لیگ نون تحریک اللہ بھائی نون لیگ نون لیگ نون لیگ نون لیگ نون دین دی بجا آہ صحیح نہیں ٹھیک نہیں ہو آج آہ دینے جدو کام بھی کار دے نے کی کام کر سڑکاں 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 تو یار لادہ بچھاڑ دے سڑکاں تو لہوا گے سڑکاں ہوسی چٹنا ہے جو تو عبام دے بارے میں سوچ رہے میں آئے نہیں کرتا کی کہتا시고 لب بھائی کا لیکن ٹوسی نی چاندہ لب بھائی کا لیکن لب بھائی کا لیکن آہ ہواIndہ کسبت کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم نے جو دیکھا ہے جو پی ٹی آئی کو دینے والے جو ہے وہ بعد میں یہی کہتے ہیں کہ ہم لبائی کو ہی ووڈ دیں گے تو ان کا یہی مائنڈ ہے کہ ہم لبائی کو ہی ووڈ زیادہ تر دیں گے اور اوپر اوپر سے کہا دیتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو دیں گے اندر کی باتیں جو ہے وہ کچھ ہو رہی ہوتی ہیں تو زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے اس وقت تحریک لبائی کا بہت ایک اچھا یہاں پہ نظام ہے اور آنے والے وقت میں اس بہران سے تحریک لبائی کی نجات دلا سکتی ہے ساتھ بھائی کے لیے سپیشل میسیج بھی دیا ہمارے بھائی نے کہ انہیں سوچنا چاہیے اور اپنی جماعت کے جو بندے ہیں انہیں بھی سمجھانا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ غلط نہ کریں عوام کے دل میں فطور بڑھا جائے گا یہ میسیج بھائی نے دیا تو اس پہ بھی زیادہ گور کیجئے تو ہمیں دیں اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس یوڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ